بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بیعت ہونے کا فائدہ آج ہماری ویڈیو کا انوان ہے حضرت مہین الدین اجمیری قدس سرعالعزیز کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائے کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے اکثر وقت میت کے ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لیے آپ رحمت اللہ علیہی قبر پر بیٹھے رہتے ایک دن حضرت خواجہ بارونی رحمت اللہ علیہی کا ایک مرید فوت ہو گیا خواجہ مہین الدین رحمت اللہ علیہی کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا حضرت خواجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہی بھی ان کے ہمراہ تھے اچانک حضرت مہین الدین رحمت اللہ علیہی دیشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر تھا کچھ وقت کے بعد آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بیٹھ بھی عجیب چیز ہے حضرت خواجہ جب کتب الدین بختیار کاکی نے عرض کی کہ کیا میں نے عجیب کیفیت دیکھی ہے پہلے آپ کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا تھا اس کی کیا وجہ تھی فرمایا جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لیے دو فرشتے آئے وہ اسے عذاب دہنا چاہتے تھے کہ حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کی صورت سامنے آ گئی آپ ہاتھ میں حصہ لیے ہوئے تھے آپ نے فرمایا اے فرشتو یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے اسے عذاب نہ دو فرشتوں نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا آپ نے فرمایا اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا ہے غیب سے حکم ہوا اے فرشتو اسے چھوڑ دو ہم نے اس کے پیر کے توفیل اس کے گناہ بخش دیئے ہیں طریقہ کی بیعت ایسے گھٹن مریلے میں کام آتی ہے